پاکستان کے خلاف جا کے وہاں پہ باتیں کرتے ہیں اپنا بھائی کو گورنر بنایا ہوا تھا پورے گورنمنٹ کو انہوں نے اپنی بندی بنا کے چلایا ہے عثمان صاحب بیٹھے یہ جو باتیں کرتے ہیں میں ایساں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ لوگ کون ہیں کس حیثیت میں بات کر رہے ہیں یہ آئیوریبل ممبر ہیں میں آپ ایسی بات نہ کر رہے ہیں مینسٹر صاحب اس طرح کی بات نہ کریں مینسٹر صاحب آپ تشریف رکھیں مینسٹر صاحب اس طرح بات نہیں ہوگی مینسٹر صاحب آپ پارلیمانی انداز میں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں دیں لیکن اس طرح کی بات نہ کریں کسی کے ذات پر بات نہ کریں یہ تمام الفاظ جی ایکسپنج کر دیں اور ایسی بات نہ کریں مینسٹر صاحب مینسٹر صاحب اب آؤوس کا معاول خراب کرتے ہیں سر صاحب تشریف رکھیں سر صاحب اس طرح کی الفاظ استعمال اس طرح آپ بھی نہ کریں آرڈر انداز جی آپ لوگ سارے تشریف رکھیں مینسٹر صاحب رائز رضا صاحب اسمان صاحب کو بٹھائیں شبلی صاحب منسٹر صاحب کو بھی کہیں کہ جی تشریف رکھیں جی منسٹر صاحب بیٹھیں جی تشریف رکھیں منسٹر صاحب اس طرح کی بات نہ کریں اسمان صاحب تشریف بیٹھ جائیں جی منسٹر صاحب اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دیں جس سے مسئلے خراب ہو آپ منسٹر ہیں ذمہ دار ہیں حکومت کا کام ہے اوصلے سے سن لے اپوزیشن کو آپ اسٹیٹمنٹ دیں اپنی بات کریں پارلیمانی انداز میں کریں کوئی آپ کو نان نہیں کرے گا جی اور ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو دوسرے ہاؤسز کے ممبر تھے یا نہیں ہیں پلیز بتا دیا جی تشریف رکھیں سر آپ تشریف رکھیں جی کریں گے مرسا اب تشریف رکھیں جی تو آپ اسٹیٹمنٹ جو دیتے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے جی آپ پارلیمانی انداز میں دیں مرسا اب تشریف رکھیں جی